دوستو دنیا میں جو بھی گھٹت ہوتا ہے جو بھی لوگ ملتے ہیں ان کے پیچھے یا تو کوئی لوجک ہوتا ہے یا کوئی تھیوری کام کرتی ہے لیکن اگر اسی دنیا میں ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملوائیں جنس کی ایک ہی بارے میں کوئی لوجک کوئی کام نہیں کرتا کوئی تھیوری ان کے لیے کام نہیں کرتی تو آپ کہیں گے یہ تو بلکل انبیلیویبل ہے آج کے شو میں ہم آپ کو ایسے ہی لوگوں سے آپ کو ملوائیں گے آج جن کے لیے کوئی لوجک کوئی تھیوری کام نہیں کرتی نمشکار میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ بامری لے کر کے آیا ہوں ایک نیا اپیسوڈ آپ کی فیوریٹ شو مانو یا نا مانو کا یہ شو جو آپ ہر ہفتے سنتے ہیں آپ کی فیوریٹ انٹرنیٹ ریڈیو سٹیشن ریڈیو اران پہ جو کی ہے اس شو میں جس میں ہم ہر ہفتے آپ کو ملواتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں ایسی گھٹناوں کی ایسی باتوں کی جس کو کی دماغ انہیں ماننے کو تیار نہیں ہوتا دماغ یہی کہتا ہے کیا یہ سچ منٹ پوسیبل ہے is it really possible لیکن ہمیشہ کی طرح ہم جو ہیں آپ کو فیکٹس بتاتے ہیں اپنے شو میں کوئی کوئی گپ نہیں سناتے دیا these are all the concrete facts which we tell you in our show اور میرے ساتھ ہے میری کوہوشٹ ہمیشہ کی طرح مینال سنگھوی جی 45 دگری جتنی تپتی دھوپ میں اوڑنے کے لیے بلینکٹ مانگتا ہے اور تپنے کے لیے آگ مانگتا ہے کڑکڑاتی سردی میں سونے کے لیے بڑپ کا بستر کھانے کے لیے بڑپ کا ٹکڑا دنیا کے لیے یہ تماشا ہے اجوبہ ہے اور سائنس کے لیے ایک عجیب ریزر ابھی ان کے شریف سے اندر کوئی بیماریاں نہیں ملی گئی اور نہ پتا چلا ہے شریف کا پتا نہیں یہ تو کیا ہی اجوبہ ہو گیا اور ہمیں تو بہت اچمبہ کی باتیں چل رہی ہے اگر بھئی ہمارے بیتیش کی دوپٹہ آ لیے ہمارے دلی تک کی ٹیم میں آ لئی سب کہتے ہیں یہ انسان نہیں ایک اجوبہ ہے انہیں صبح کے ناستے میں بھر بھر کے ریت چاہیے دوپیر کے کھانے میں روٹی کے ساتھ بھی ریت ہی چاہیے کھانے کے بعد بھی سویٹ ڈیس کے طور پر بھی انہیں کٹورہ بھر کے ریت چاہیے روز اگر کھانے میں کلو دو کلو ریت نہ ملے تو ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا کسی کے لیے ریت کا ایک کن بھی اگر آ جائے تو کھانے کا پورا سواد بگر جاتا ہے اور کسی کے لیے بینا ریت کھانا ہی بے سواد لگتا ہے یہ بھی تو ویجیان کے لیے ایک پہلی ہی ہے جس کو لوگ وشواس ہی نہیں کر پاتے ہیں یہ انسان جو پہنچ سا سے پانی پی کر جندا ہے ان کا سواد کیسا ہوتا ہے یہ بھی اب انہیں یاد نہیں رہا عمر بھی کچھ کم نہیں ہے ان کی اسی کو پار کر گئے ہیں یہ لیکن جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ واقعے میں ان کی شکتی تاریخ سے قابل ہے اتنی شکتی ہے ان میں جتنے ایک شاید نوجوان میں بھی نہ ہو موسیقی 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 کوئی تیتی سالوں سے سر پر بالوں کا پہا لے کر گھوم رہا ہے موسیقی ٹوپی تک کیا گردہ سب ہی ان کے صرف بال ہے موسیقی موسیقی بال ٹوٹ نہ جائے اس لیے مہینوں تک نہاتے بھی نہیں ہیں موسیقی 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 ہی عجیب اور گریب لوگوں کی باتیں کریں گے جن کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ جنون ہے کوئی اسے ان لوگوں کا شوق کہتے ہیں اور کوئی ان انسانوں کی سنک کہہ سکتے ہیں لیکن جن پر بیٹھتی ہیں نا ان پر ان کی جب ہم کہانی سنتے ہیں وہ ہماری آپ کی سوچ سے شاید لوگوں کے لئے جو تماشا ہوتا ہے کہانی کے کرداروں کے لئے لیکن وہ کبھی ایک دن اچانک زندگی میں گھتی گھتنا کے ساتھ پوری طرح بدل گئی زندگی کا سچ ہوتا ہے پھر بھی تالیاں تو بجاتے ہی ہیں لوگ کیونکہ ان کے لئے یہ پہلی نظر میں عجیب ہے یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تماشا ہے جو بھی ہے پہلی نظر میں تو ان کے لئے یہ بلکل وشوشنے تو ہے ہی دوستو آج کی پہلی کہانی جو ہے وہ ہم اس کہانی میں آپ کو ایسے شخص سے ملوانے جا رہی ہے جو کی آپ دیکھیں گے ایک دم سادھارن سے دیکھنے والے شخص ہیں لیکن کیا کہے ان کے بارے میں جب تاپمان جو ہوتا ہے پنتالیس ڈگری کے پار ہو جاتا ہے اور بدن کے اوپر ایک کپڑا بھی ایک دم بہتی بوجھ ثابت ہوتا ہے تب یہی انسان کیا کرتا ہے سننا چاہیں گے آپ یہی انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے شریر کو کمبل سے اوڑ کے رکھتا ہے سر پہ ایک مفلر لگاتا ہے اور آگ سے اپنا بدن سیکھتا ہے ہے نہ ایک دم حیرانی کرنے والی بات جی ہاں دوستو یہ بات بالکل سچ ہے اور دوسری طرف جب ایک دم کپ کپاتی ہوئی سردی ہوتی ہے تاپان جو ہے بارہ ڈگری سلسلیس سے بھی کم نکل جاتا ہے تب ہی انسان یہی انسان کیا کرتا ہے یہی انسان اپنے کپڑے کھول کے برف کے اوپر ایسے ہی لیٹ جاتا ہے یہ سننے میں بالکل ایک دم کوری کپ لگ رہی ہے لیکن یہ بات بلکل سوانے سچ ہے اس انسان کو چل چلاتی ہوئی گرمی میں لگتی ہے کپ کپاتی ہوئی تھنڈ اور تھنڈ کے بھیشڑ موسم میں لگتی ہے ایک دم گرمی دنیا کے لیے ایک دم عجوبہ بن گئے انسان کا نام ہے سنت لال جنہیں لوگ پیار سے بلاتے ہیں موسم ویبھاگ ان کو گرمی میں تھنڈ لگتی ہے اٹھنڈ کے اندر گرمی دگتی ہے کوئی بھی بیماری نہیں ہے ان کو دکلوں کو دکھایا کافی لگے پہ ان کو تھنڈ لگتے بیماری کچھ نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد ایسا سوال اٹھتا ہے من میں کی کیا سنت لال کو کوئی بیماری تو نہیں ہے اور کیا ان کا شریر ایسا ان کے اندر اندر سے ہی یہ بات آتی ہے کہ ان کو سردی کے موسم میں گرمی اور گرمی کے موسم میں تھنڈ لگتی ہے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے چلتے ہیں سنت لال کے گاؤں جو کی ہے ہریانہ کے نار نول جلے میں اور ان کے گاؤں کا نام ہے دھرولی اہیر اگر دوستو آپ ان کے گاؤں میں جا کے ان سے ملیں گے تو وہ ایک دم سادھارن سے گرامین ہی نظر آتے ہیں پہلے میں لیکن جب آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو ایسے لگنے لگے گا کہ وہ کچھ عجیب بھی ہیں اور ایک عجوبہ بھی ان کے گھر میں دوستو اس بھیشن گرمی سے بچنے کے لیے جہاں کولر یا پنکھے چل رہے ہوں گے تب اسی گھر میں سنت لال کو اتنی زبردست تھنڈ لگ رہی ہوگی کہ وہ اپنے بدن کو رجائی میں لپیٹے بیٹھے دکھائی دیں گے دوستو سنت لال جو ہے پیشے سے ایک مستری ہے اور جب وہ کام پہ بھی جاتے ہیں یا گاؤں میں تہلتے گھومتے پھرتے ہیں تب بھی اس بیچھڑ گرمی میں بھی تھنڈ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور ان کے بدن سے ہمیشہ لپٹا رہتا ہے ایک کمبل ان کو اتنی تھنڈ لگتی ہے کہ وہ کامتے ہی رہ جاتے ہیں ان کی اسی کیمیکل لوچے کی وجہ سے جو گاؤں والے ہیں وہ تو ان کے اوپر ہستے ہی ہستے ہیں لیکن ان کے گھر کے لوگ ان کو بہت ہی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ سنت لال کو آگ سیکھنے کے لئے چاہیے ہوتی ہے لکڑیاں اور جن لکڑیوں کا ان کے گھر والوں کو کرنا پڑتا ہے جو گاؤں ان کو پرف لے کر دیتے ہیں سردیوں میں اور گرمیوں میں آج لڑا کر دیتے ہیں لکڑی لے کرتے ہیں بہت دور سے اس سے پریشان ہے ہم اور جیسے جیسے موسم میں چینج آتا رہتا ہے موسم جو ہے ٹھنڈ ہونا شروع کرتا ہوتا ہے تو سنت لال دوسری طرف ہو جاتے ہیں بلکل بے چینج اور جب دوستو سردی اپنی چرم پہ ہوتی ہے تو سنت لال کو لگنے لگ جاتی ہے زبردست گرمی اور اتنی گرمی لگتی ہے کہ وہ اپنا بستر ہی دوستو برف کا لگوا لیتے ہیں اور کھانے کے لیے بھی انہیں چاہی ہوتی ہے برف اور اسی وجہ سے ان کے گھر والے پھر سے ہو جاتے ہیں ایک دم پریشان اور برف کسی لیے دوستو روپے کی آتی ہے تو میں دوستو روپے کماتا ہوں لیکن میں دوستو روپے اپنے جو اڑکے ان کو اس طرح میں کبھی کبھی اپنی برف مانگا جاتا ہوں اور اپنے پانچا ہوں ہموں کو مانگتا ہے برف لیاؤ میرے لیے میرے لیے بھائی رات کے دس بجے بھی ہمارے کواڑ کھڑکاتا ہے کندی کھڑکاتا ہے بارہ بجے بھی ان کو شانت نہیں ملتا ان کو بہت گرمی لگتی ہے تو ہم کہیں سے کہیں سے بھائی صاحب کو لیا کر دیتے ہیں ہیں جی اور ہمارے پاس سے بھائیوں کے بچوں کو بھی بولتے ہیں بھائی ان کو بھائی کو برف لیا کر دو سردی کے اندر جو سنتلال کے بچپن کے ساتھ ہی ہیں ان کا بھی ایسا ہی کہنا ہے کہ انہوں نے یہ جو عادت ہے سنتلال میں بچپن سے ہی دیکھتی ہے کہ ان کو گرمی کے مہینوں میں لگتی ہے زبردست کھنڈ اور سردیوں کے مہینے میں لگتی ہے زبردست گرمی اس کو بچپن سے ہے جی سردی میں اس کو گرمی لگتی ہے گرمی میں سردی لگتی ہے گرمی میں یہ مخلق باندھ کے جاتا تھا مہر ساتھ سکول ہوں جو ہم کہتے ہیں گرمی میں تو یہ کیوں باندھتا ہے کہ میرے کو سردی لگتی ہے اور سردی میں یہ ایک دم کچھ بھی نہیں باندھ کے جاتا ہم ٹوپلا ہوڑ کے جاتے جرسی پہر کے جاتے یہ نہیں پہر کے جاتا ہم کہتے ہیں سردی نہیں لگتی ہے شروع آدھی دنوں میں ان کے گھر والوں کو اس عادت سے لگا تھا ان بہت ڈر تو اس لیے سنت لال کی جو جانچ انہوں نے بڑے بڑے اسپتالوں اور بڑے بڑے ڈاکٹروں سے کروائی بھی تھی گرمی میں ان کو تھنڈ لگتی ہے اور تھنڈ میں گرمی لگتی ہے اور ہم نے کافی جگہیں دکھایا ہے ان کے شریر کا اندر کوئی پروبلم نہیں ملی ہمارے کو ویدیسوں تک بھی ٹیم آ چکی ہے لیکن ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلائی نکاح آج بھی ان کے گھر والوں کے مند میں یہ ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اندر سنت لال کے بیماری ہو جو دیرے دیرے پنپ رہی ہے تو اس لیے ہر سال سنت لال کے وہ سارے ٹیسٹ کراتے ہیں لیکن ہر بار کی طرح ٹیسٹ میں کوئی بھی غلط چیز نہیں اُبھر کے آئی ہے ابھی تک سنت لال چی کا کافی یہ ہم نے جانچ کی ہے اور انہوں میں یہ قدرتی ایک ہے دین ہے ہم کی کہ ہمارے جو شریر کا ٹیمپیچر ہے وہ برین سے کنٹرول ہوتا ہے اور ان کے اندر شاید کہیں سینٹر ان کے کچھ الگ ہے جس کی وجہ سے انہیں گرنی میں سردی کا اور سردی میں گرنی کا احساس ہوتا ہے دوستو سنت لال سے ملنے اور ان کو دیکھنے دور دور سے لوگ آتے ہیں ان کی کہانیاں اور ان کی فوٹو جو ہے اکبار میکزین تک میں چپ چکی ہے لیکن آت تک کوئی یہ نہیں بتا پایا ہے کہ ان کی باڈی کے ساتھ آخرکار ایسا کیوں ہوتا ہے میرا نام چندنداز اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو ران بہت بہت شکریہ اگر کسی کا تکیا ہی بال گدی ہی بال ہو تو کیا انہیں پھر بال کہیں گے یا بال کا بوال کہیں گے لیکن اگر یہ بالوں کا بوال کسی کو جانوں سے پیارا ہو جائے تو ہم اسے کیا کہیں گے بائیس سال کی عمر میں بالوں کو بڑھانے کا شوق چڑھایا تھا شکل دیو کو لیکن دھیرے دھیرے شوق جنون میں بدلا اور پھر یہ جنون ان کی پہچان بن گئی 35 سال بیٹھ گئے بالوں کو یہ اولاد کی طرح پالتے پوچھتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ان کے سر پر بالوں کا پہاڑ بننا شروع ہو گیا اور ان کا نام پڑ گیا جٹا بابا بالوں کی ہی سیوا کرتے کرتے شکل دیو کی شادی ہوئی بچے ہوئے بچے بڑے ہو گئے اور اب ان کے بھی بچے ہو گئے لیکن شکل دیو نے بالوں میں کیسی نہیں چلوانی تھی تو انہوں نے کیسی آج تک بھی نہیں چلوائی بڑے ہوتے بچوں نے بھی اپنے پتا کے بالوں کو ساتھ ساتھ بڑا ہوتا دیکھا جب سے یہاں ہوس ہوا ہے ہم لوگ کو سب سے ہی آ رہا ہے اور ہم لوگ دیکھ ہی رہے ہیں جٹا بابا تو ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس کا بہت بڑا اتھی ہوگا نام ہوگا تب ہی تو ان کا اتنا بڑا جٹ ہوگا بالوں کا بال بھی بانکہ نہ ہو جائے اس کے لئے جو جو کر سکتے تھی شکل دیو انہوں نے وہ سب کچھ کیا مہینوں مہینوں بھی جاتے لیکن وہ سر کے اوپر سے پانی ڈال کر نہائے نہیں بالوں کو ہر وقت سینے سے لگا کر رکھا لوگ ہسے تو انہیں ہس نے دیا لیکن بالوں کو نقصان کبھی پہنچنے نہیں دیا اور انہیں بالوں کے گھٹھے کے ساتھ اپنے بن بیباگ کی نوپری بھی لگاتار کرتے رہے ہیں ڈالک شہتر کا بیکتی تو رہ رہا ہے گھٹ میں جو سی جی بن روپا نہ ہوا تو اس میں میں دیکھ رہی کر رہا دوار پر نہیں دیکھ میں دونوں کام ہو رہا اپنا بل بچہ دوار گھر پر بھی دیکھ رہے ہیں اب عالم یہ ہو گیا کہ شکل دے کی مجبوری ہے کہ جب بھی وہ گھر سے نکلتے ہیں اسے گھٹھرے کی طرح باندھ کر سر پر لے کر نکلتے ہیں لیکن اگر کبھی دل میں یہ آ جائے کہ آج مجھے بالوں کو کھلا رکھنا ہے تو ڈیفینیٹی اتنے سارے بالوں کو کھلا رکھنا باقی میں ایک بہت مشکل والی بات ہے تو انہیں بھی کبھی مشکل آ جاتی ہے جب ان کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ ان کو بالوں کو کھلا رکھنا ہے اور سب سے تاجیر کی ویعت یہ ہے کہ جب بال کھلا رکھنے کی مر میں آ بھی جائے تو ایسے صورت میں کسی ایک گھر والے کو ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے ان بالوں کو پیچھے پیچھے پگڑ کے رکھنے کے لئے ان 35 سالوں میں بالوں کی لمبائی اب تک 7 فٹ تینیچ ہو گئی ہیں جو چٹھ دھونے کے بعد ایک ہفتہ کے بعد ہوتے ہیں باقی 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 سری سری پھلاکتے ہیں لیلی جب بیٹھتانے کے بعد ایک دل جتا شکل نہیں لیں میسے آپ کو بتا دے کہ ان بالوں کا بھی فائدہ انہیں بہت ہوا رہا ہے جہاں جاتے ہیں یہ باہر ہی وہاں پر تکیا اور گدے کا کام بھی کرتے ہیں موسیقی 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 سنکلپ ہے کہ جب تک جیئیں گے بال نہیں کٹوائیں گے جتنے بھی بڑے یا پھر جتنے بھی مشکل آئے گے نمسکر دوستو میں ہوں جلک جوشی تارک مہتا کمتا چشمہ آپ کا پیارا کا جیت خلال اور آپ مجھے سن جائیں ریڈیو اڈال افلائٹ افلائٹ دوستو ابھی مینل نے آپ کو کہانی سنائی سکل دیو کی اور ان کی کہانی کی شروعات ہوئی تھی ایک شوق سے لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مجبوری کے قارن کوئی کہانی شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر اس کو فالو کرتے رہو تو وہ آخرکار آپ کو بنا دیتی ہے ایک دم اجوبہ دوستو اگر ہمارے آس پاس کوئی کوئی انیوزول چیز گھٹت ہو رہی ہو تو اس پہ نوملی کیا ہوتا ہے جانچ ہوتی ہے ریسرچ ہوتا ہے اور ایک ریزلٹ اس کا نکلتا ہے ریسرچ کا لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس جو ہے کوئی انیوزول چیز گھٹت ہو رہی ہے اس پہ جانچ بھی ہو رہی ہے اس کی ریسرچ بھی ہو رہی ہے لیکن کوئی بھی نشکش کوئی بھی ریزلٹ یا کنکلوشن نہیں نکل رہا ہے تو یہ کہانی بن جاتی ہے ایک دم ایک عجوبہ اور ہماری اگلی کہانی ایسے ہی ایک شخص کی ہے دوستو اگر ہمارے کھانے میں ایک کن ریت بھی نکل جائے تو پورا مو اور کھانے کا سواد ہی خراب ہو جاتا ہے لیکن ان شخص کو دیکھئے ان کو کھانے اور سبجی کے ساتھ چاہیے ایک کٹوری ریت اور اگر ان کو یہ ریت نہیں ملتی تو ان کے پورے کھانا ہی بے سواد ہو جاتا ہے یہ ریت دوستو ان کے لیے گھی کا کام کرتا ہے اگر آپ ان کے گھر پہ جائیں اور ان کو دیکھیں تو ان کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کا جو رنگ ہوگا اسی سے آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا یہ ریت کو ایسے سکھاتی ہے یہ مہیلہ جیسے کی کوئی اپنے گھر میں اناج یا کوئی اور انے خادے پدارت سکھا رہا ہو یہ جو ریت ہے دوستو یہ ان مہیلہ کو مسالوں سے بھی جوادہ سوادشت لگتی ہے اس لیے یہ کیا کرتی ہے یہ پہلے ریت کو دھوتی ہے اس کے بعد اسے اچھی طرح سکھاتی ہے اور جب وہ ریت سوک جاتی ہے تو وہ ان ریت کو ڈبوں میں بھر بھر کے رکھ لیتی ہے کیونکہ یہی ریت بن جاتی ہے ان کے لیے ان کا ذائقہ اور ان کا جیون سبح کے ٹائم دوستو جب ان کے گھر والے ناشتہ کرتے ہیں تو یہ مہیلہ قسمہ وطی کیا کرتی ہیں کھولتی ہیں اپنے ریت کا پٹارہ اور تب تک ریت کھاتی ہیں جب تک ان کو سنتشتی ان کو ترپتی نہیں ہو جاتی ہے اور دوستو ایسا نہیں ہے کہ پر میک ہے کہ ہی semi ہی تپک گئی ہے کیا کیا ہے وہ ہیように ہوا کیا کرتی ہیں اپنی کیا چیزavenوں میں چاہدlichkeit ہے رسول آپ کیک تک سے ٹائم har تک کرتی ہے اور بھر سے ٹائم کام کوہ چیزے ٹائم ہی ک ammo صغی اللہ پر ہے ہے she is the head of the family of a well-to-do family اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ ان کو ریت کھانے کے بعد کوئی stomach related problem ہوئی ہو یا ان کو hospital میں بھرتی کرایا ہو stomach related problems کی وجہ سے کبھی بھی مددہ ہم کو تو نہیں لگتا ہے کہ بالو کھانے سے کوئی problem آگی ہے اس کے آج تک جب تک ہم پیتا ہوئے میرا عمر بھرتی کبھی بھی ان کو hospital اگر کچھ نہیں مطلب بس نار ملی بکھاری سے عام لوگ کو ہوتا ہے برسردہ جو خام میں ہی سب ہوتا ہے لمسے میں کوئی problem نہیں ہے سارا کام کرتی نہیں گھر پہ کسما وطی کی ایج جو ہے اسی کے پار ہو گئی ہے اور انہوں نے ریت کھانے کا سلسلہ شروع کیا تھا جب ان کی ایج صرف پندرہ سال تھی اس کا مطلب ہے دوستوں کی وہ پیسٹھ سال سے بھی زیادہ سالوں سے ریت کھا رہی ہے اور ایسا کوئی دن نہیں بیتا ہوگا ان پیسٹھ سالوں سے بھی زیادہ سالوں میں جب انہوں نے روج کے اگر نکالا جائے تو کم سے کم ایک کلو بالو نہ موسیقا یہ جو مہیلہ ہے کسما وطی یہ بالو تو کھا رہی ہے اتنے سالوں سے چاہے اتنے سالوں میں انہوں نے کونٹیٹی پہ دھیان دیا ہو یا نہ دیا ہو لیکن شیس ویری ویری پرٹیکولر آباوٹ ڈی موسیقا ان کے گھر والوں کو بھی پتا ہے کہ کسوم آواتی جو ہے ریت کھاتی ہے اس لیے وہ جگے جگے سے جو ہے ریت کا جگاڑ کرتے ہیں اور اس لیے جگے جگے سے جو ہے ریت کا جگاڑ کرتے ہیں جو ہے ریت کا جگاڑ کرتے ہیں وہ بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں لیکن ہم لوگ کو برا لگا لیکن جب ان کا عادت دیکھے تو ہم لوگ بھی لا کر کے ان کو دیتے ہیں مارکیٹ سے خرید کے لانا پڑتا ہے یہ سوال بھی کئی بار من میں اٹھا کہ وہ اتنی ریت کھاتی ہیں تو ان کو کیا کوئی بیماری ہے یا کوئی ان کے باڈی میں ڈیفیشنسی ہے اور وہ جو اتنا ریت کھاتی ہیں تو وہ پچاتی کیسے ہیں اس ریت کو تو اس سلسلے میں کئی بار ان کو ڈاکٹر دوارہ جانج بھی کرائی گئی ان کے گھر والے دوارہ پائکا کہتے ہیں کہ جو آپ جو کھانے کی چیز نہیں ہیں جو اس کو جب کھانے لگتے ہیں تو وہ جیسے بچوں میں ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو پائکا کہتے ہیں بیماری کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں کوئی پریشانی ہونی چاہیے اس کو کھانے سے کوئی پریشانی نہیں ہے On the contrary دیکھئے کہ اس کو پہلے اس کو پیٹ میں دائر سے شروع ہوا اس کے بعد سے اس کو کو کوئی پیٹ میں دار نہیں ہوتا ہے تو یہ بہت ہی انڈیویجیول کیس ہے دنیا میں دوستو کتنی ہی کہانیاں ہوتی ہیں جن کا کوئی سمجھ نہیں آتا ہے اور یہ قسمہ وطی کی کہانی بھی ایک ایسی کہانی ہے جس کا کہ کسی کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا ہے کہ کیا کارن ہے اس کہانی کا ایسی ہی ایک کہانی ہریانہ کے دودھا گاؤں کے چندگی رام کی جو لوگوں کے لئے پہلی بنے رہے ہیں عمر کے اس پڑاؤں میں اور اسے بھی بڑے کمال کی بات تو یہ ہے کہ نہ ہی وہ کبھی بیمار بڑے ہیں اور نہ ہی انہیں کبھی کسی طریقے کی کوئی کمجوری محسوس ہوئی ہے اور یہ بات بھی اب بلکل سچ ہے کہ انہیں اب بھوک بھی نہیں لگتی اور آنے آج کا پیتیس سال ہوگے ایک دانہ بھی ان کے موں میں نہیں گئے وہ جب بھی فری رہتے ہیں دکان پہ آ جاتے ہیں ہاتھ بٹاتے ہیں اور میں کہوں گا کہ بھیکنیس جو ہے ان کی بڑی میں بینا کھانا کھائے ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے ہاتھ اتنے زیادہ ہارڈ ور کا انسان ہے کہ وہ آج بھی میلو پیدل چلتے ہیں پوٹی کا یہ ایس کی ایس تھی ان کی جب ان کی زندگی میں واقیا گھٹا جس کے بعد انہیں پھر کبھی بھوک لگی ہی نہیں انہوں نے پیتیس سال بٹا دیئے بینا کچھ کھائے ایسی اس دیتی میں اگر کسی اور کے ساتھ ہو جائی ہے ان کے ساتھ بھی ہوا تو سب سے پہلا سوال ہی ہی آیا کہ کہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے انہیں لہذا ان کی ہر جانت بھی کرائے گئے لیکن ساری ریپورٹیں بلکل نورمال آئے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا ہر جانت میں وہ پوری تیسے سوست دکھائی دیئے نتیجہ کچھ بھی بہت ہے لیکن بس ایک بات کا دکھ ہے سب کو کہ گھر میں سارا پریوار کھاتا پیتا ہے ہستا کھلتا ہے لیکن ان کے گھر کے مکھیا ہے جو صرف پانی پی کر رہ جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کپ چائے پی لیتے ہیں چندگی رام کھیتوں میں جم کر کام کرتے ہیں گھر سے دو کلومیٹر دور مندی پیدا جاتے ہیں اور خوش رہتے ہیں دوستو ابھی آپ نے سنا مینل کو جنہوں نے کہانی سنائی چندگی رام کی دوستو ایسا بھی کئی بار ہوتا ہے کہ بینہ مجبوری یا بینہ کسی شوق کے انسان کو یہ کیسا قدم اٹھاتا ہے اور اگر اس کو فالو کرتا رہے تو وہ قدم بھی اس انسان کو بنا دیتا ہے ایک دم عجوبہ اب ہم آپ کو ملواتے ہیں تمیل نادو کے رہنے والے منیترن سے جنہوں نے لیکن نائنٹین ایٹی ایٹ میں بیکاوز اف سم ٹینریسٹ ایکٹیوٹیز کہ وہ اب الٹا چلیں گے اور اس کے بعد ان تیس سالوں سے بھی جادہ سالوں میں انہوں نے ایک بھی قدم سیدھا نہیں چلا ہے چاہے بازار کی پیچیدہ گلیا ہو چاہے بس کی سیڑیا ہو یہ انسان الٹا ہی چلتے ہیں اور اس قدر صفائی سے الٹا چلتے ہیں کہ ان کا پیر بھی بلکل نہیں لڑکھڑاتا ہے یا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے قدم الٹے پڑ رہے ہیں ہے نہ یہ بلکل ایک دم انبیلیویبل بات لیکن یہ دوستو ایک دم سچ ہے 101% truth is behind in this story مانو یا نمانو میں آج ہم ایک اور شرک سے ملاتے ہیں آپ کو جو ایک دن میں اتنا کھانا کھا جاتے ہیں جتنا ہم مہینے بھر میں نہیں کھا پاتے بلکل صحیح سنا ہے آپ نے جو انسان دکھنے میں ایک دم پتلا دبلہ ہے اب یقین نہیں کروگے کہ وہ مہینے میں اتنا کھا جاتا ہے کہ وہ کھاتے کھاتے تھکتا نہیں ہے لیکن بناتے بناتے لوگ تھک جاتے ہیں ان کی ایک دن کی خوراک اتنی ہیں جتنی ایک نومل انسان کے ایک مہینے کی خوراک ہوتی ہے یہ ہے پاکستان کے شہر سرگودہ میں رہنے والے انور مہرور جو جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو پھر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں ایک بار میں انور سو روٹیاں کھا جاتا ہے انور سو روٹیاں کھا جاتا ہوں میں اگر تیاری نہ لگے پھر بیپنی روٹیاں کھا لیتا ہوں اور یہ بیپنی ساال سے مجھے بھوک زیادہ رکھتا ہے روٹی بنانے والا روٹی بنا بنا کر سک جاتا ہے جیسے کہ میں نے کہا لیکن ان کا پیٹ سیر بھی نہیں بھرتا بھوٹلوں میں جب یہ جاتے ہیں تو آٹے کا سٹاک ختم ہونے لگتا ہے لیکن انور کا پیٹ ہے جو کبھی بھرتا ہی نہیں اور تاجب کے بعد تو یہ ہے کہ انور کی اتنے خوراک ہونے کے باوجود بھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کھانا جاتا کہاں پر ہے کیونکہ وزن اگر آپ سنو گے تو آپ باقے میں یقین نہیں کرو گے ان کا وزن صرف 45 کلو ہے اور ویسے آپ کو بتا دے کہ انور کہتے ہیں کہ ان کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سرکاری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ وہ خود اتنا پیسہ کما ہی نہیں پاتے کہ اپنا ہی پیٹ بھر پائیں میری اپیل ہے میں اپنی مجدوری کر کر اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا میرا کوئی عزیفہ لگا دے جہاں ایک طرف دوستو پاکستان کے انور میاں سو سو روٹیاں کھا کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں وہیں دوسرے طرف پاکستان کے گجرہ مالا کے رہنے والے محمود بھٹ ان کو تو دوستو کھانے کھانے کی خواہش ہی نہیں ہوتی ہے دراصل دوستو محمود کیا کرتے ہیں کہ جب بھی من کرا تو وہ اپنی گدہ گاڑی روکتے ہیں کنارے پہ اور پاس میں لگے پیڑوں کی ٹہنیاں اور پتے ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں دراصل پچیس سال پہلے گریبی کی حالت میں بھٹ صاحب نے یہ جو ہے پتے اور ٹہنیاں کھانا شروع کیا تھا اور اب تو ان کی عادت ہی بن گئی ہے یہ سب کھانے کی اور کئی بار تو میر کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا گدھا بھی یہی سوچتا ہوگا کہ آخرکار ان کے مالک کو ہوا تو ہوا کیا ہے ان سے ملیے یہ ہے ویریند جو کسارانپور میں رہتے ہیں اور یہ قریب بارہ سال کے تھے تب سے ناکسے بانسوری بجاتے ہیں بچوان سے ہی سنگیت کے شوکین ویریندر ایک دن کھیت میں بانسوری لے کر بیٹھے تھے تو بانسوری ان کے ناک سے لگ گئی اور ان کے ساتھ سے وہ بجنا شروع ہو گئی پھر کیا تھا کچھ الگ کرنے کی چاہت میں انہوں نے ناکسے ہی بانسوری بجانا شروع کر دیا کچھ الگ کرنے کے جنور میں انہوں نے ناکسے ہی بانسوری بجانا شروع کر دیا اب تو کسی بھی طریقے کی دن کیوں نہ ہو ویریندر سنگھ ناکسے ہی بانسوری بڑے آرام سے بجا لیتے ہیں سو دوستو ایسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا شو اور یہ شو سننے کے بعد آپ کو یہی من میں آئے گا کیا یہ انسان ہے یا ہے یہ بلکل کوئی عجوبہ جی ہاں دوستو دیکھنے میں یہ سب انسان بلکل سادھارا ہم آپ کی طرح لگتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے کارناموں سے اپنے آپ کو بنا دیا ہے ایک دم عجوبہ میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا شو آج کا پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو ہمارے شو کے لیے آج کوئی فیڈبیک دینا ہے تو آپ ہمیں میل سینڈ کر سکتے ہیں ہماری میل آئی ڈی ہے mail at the rate radio.com تو دیجئے اجازت ہمیں یعنی کی مجھے آپ کے دوست آپ کے ہوسٹ بھامری اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ مینل کو سمیٹنے کی آج کا شو ملیں گے ہم آپ سے اگلے ہفتے ٹھیک اسی دن ٹھیک اسی سمیں اور ٹھیک اسی انٹرنیٹ ریڈیو سٹیشن ریڈیو اڑان پہ اور شو ہوگا آپ کا پھر وہی فیوریٹ شو مانو یا نہ مانو اور کریں گے ہم اس شو میں چرچہ کسی اور نئی کہانی کسی اور نئی لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے تو نمشکار شو براتری شاپا کیا گوڈ نائٹ گوڈ بلیس موسیقی